حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی چنانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اٹھنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بددو معلوم ہوتا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ فلان قبیلے کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزقی بڑی غصت ہو جائے گی لیکن اب وہاں قہد سالی آگئی ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی یا رسول اللہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کی مدد کے لئے کچھ بھیج دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں جو آدمی تھا آپ نے اس کی طرف دیکھا میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا حضرت زید بن سونا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جاہیں تو میں پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلان قبیلے کے باقی اتنی کھجوریں مجھے فلان وقت تک دے دیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن کسی کے باق کو متین مت کرو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سودا کر لیا میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مسکال سونا دے دیا آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اسے فرمایا لو یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا حضرت زید بن سونا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقررہ میاد میں ابھی دو تین دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور چند اور صحابہ بھی تھے جب آپ نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوہ محمد آپ میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے اللہ کی قسم تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کر نہیں سیکھا ہے اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرف گھوم رہی تھی انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا اے اللہ کے دشمن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی مجلس کے عدب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اتمنان سے دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیکے سے مطالبہ کرنے کو کہتے اے عمر انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں ان کو بیسا کجور اور دو حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے کر گئے اور جتنی میری کجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں اور بیسا کجوریں مزید بھی دیں میں نے کہا یہ زیادہ کجوریں کیوں دے رہے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید خجوریں بھی دوں میں نے کہا اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں نے کہا میں زید بن سونا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم میں نے کہا ہاں وہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا صلوق کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں میں نے کہا اے عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑھتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا ایک ہی ایک ہی نبی کی بردباری اس کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے اے عمر میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے اور میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری امت کے بجائے بعض امت کہو کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے میں نے کہا اچھا بعض امت کے لیے وقف ہے وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کی ہاتھ پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے گزوات میں شریک رہے اور وہ گزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی اللہ تعالی حضرت زید پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے موسیقی